سبسکرائب کیجئے تیچر ایجوکیشن چینل کو اور ساتھی دبائیے بیل آئیکن کو ایجوکیشن سمبت دید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گوڑی بینگ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل تیچر ایجوکیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے فارس سمیسٹر کے پرچھا کو لے کر کے کافی زیادہ کنفیوجن ہے سبھی سکھکوں میں کبھی ڈیٹ آتی ہے چودہ فروری سے کبھی آتی ہے اکیس فروری سے اور کبھی آتی ہے پندرہ مارچ سے دوستو یہ کنفیوجن خود اینائے ویس کریئٹ کر رہا ہے اور ساتھی ساتھی اس میں کچھ سوشل میڈیا بھی ہے جو اس میں انبولو ہیں لیکن میں آج آپ لوگ کو اس کی فائنل تیتی بتانے والا ہوں کہ آپ کے پریچھے جو ہیں وہ کب سے ہیں اور جو دوستو یہ ڈیٹ آئی ہے آخری والی اس سے سارے سکھکوں کی پرسانیاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں کیا پرسانیاں ہونے والی ہیں اور کیا فائنل ڈیٹ ہے اس ویڈیو میں پوری جنکاری دی جائے گی تو ویڈیو کو شروع سیند تک دیکھتے رہیے گا تو یہاں پہ دوستو بات ہو رہی ہے ہمارے نائے ویس ڈیالٹ کے فورت سمیسٹر کے اگزام کے بارے میں اس میں کافی زیادہ تیتھی سامنے نکل کر کے آ رہی ہے اور ہم لوگ کو کنفیوجن ہو رہا ہے چلیے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا تیتھی ہم لوگ کے سامنے آئی ہے یہ نائے ویس کی اوفیسیل ویب سائٹ پہ آئی تھی 21 دسمبر 2018 کو جو کی اوفیسیل لیٹر تھی یہ لیٹر کے مطابق دوستو ہمارے جو پریچھا ہونے والے تھے وہ چودہ فروری 2019 اور پندرہ فروری 2019 کو ہونے والے تھے یہ نائے ویس کی اوفیسیل ویب سائٹ پہ تھا جو تاریخ تھی لیکن دوستو چودہ فروری اور پندرہ فروری کو یوپی میں بورٹ کے اگزام کے کارن اس ڈیٹ کو پریچھا جو تھی اس کو استھاگیت کیا گیا اور اس کے بعد دوستو ایک نائے لیٹر فیر اوفیسیل ایسیل کیا گیا تھا مہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ایک اوفیسیل لیٹر ہی ہے جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارے جو 4 سمیسٹر کے اگزام ہیں وہ 21 فروری اور 22 فروری کو رکھا گیا تھا حالانکہ اس ڈیٹ کو فائنل نہیں مانا گیا تھا اسے صرف ایک پرپوزل کے روپ میں جاری کیا گیا تھا اور سبھی اسٹیٹ سے اس پہ سمتی مانگی گئی تھی کہ کیا آپ سبھی اس ڈیٹ پہ یعنی 21 فروری اور 22 فروری کو پریچھا کرانے میں سکچھم ہیں اگر اس ڈیٹ پہ سبھی اسٹیٹ جو ہے وہ پریچھا کرانے میں سکچھم ہوتے تو یہ ہمارا فائنل ڈیٹ ہوتا ہے لیکن دوستو 21 فروری اور 22 فروری کو جب آپ دیکھیں گے تو بیہار راج میں بورڈ اگزام کے کارن یہاں پہ اس کو بھی استھاگیت کیا گیا اس کے بعد دوستو جو ایک تیسری لیٹر نکل کر کے آ رہی ہے سامنے یہ لیٹر دیکھئے یہ دس جنوری 2019 کی ہے جیہاں دوستو اس کا لیٹر نمبر 490 ہے اور دس جنوری 2019 کی ہے اور یہ لیٹر جو ہے وہ بھی اوفیسیل ویب سائٹ پہ جانے کی جو نیویس کی اوفیسیل ویب سائٹ ہے ڈیلیٹ ڈوٹ نیویس ڈوٹ ایس ڈوٹ ایس ڈوٹ ان اسی پہ یہ لیٹر اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں آپ کو پندرہ مارچ 2019 اور سولہ مارچ 2019 کو پرچھا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے یہ لیٹر بھی دوستو آپ جب آ جائیں گے اوفیسیل ویب سائٹ پہ اور اس کے بعد آتے ہیں اس ڈیلیٹ والے سیکشن میں تو آپ کو یہاں پہ دیکھئے دوستو یہ دکھائی درہا سیکنڈ نمبر پہ نیو ڈیٹ سیٹ فور کنڈکٹ آف فورت اگیامنیشن 508, 509 and 510 یہاں پہ 508, 509 دس کی جو نوٹیفیکیشن ہے یہاں پہ ابھی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو یہ والی لیٹر دکھائی دے گی جس میں پندرہ مارچ اور دوہجار انیس اور سولہ مارچ دوہجار انیس کو ہمارے پرچھا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور جب ہم پہلے یہاں پہ کلک کرتے تھے اسی نوٹیفیکیشن میں دوستو وہ لیٹر آتا تھا جس میں ہم لوگوں کو یہ فروری والا ڈیٹ دکھاوا مل رہا تھا یعنی چودہ فروری پندرہ فروری دونوں لیٹر اوفیسیل ویب سائٹ پہ ہی تھے ابھی جو فائنل ڈیٹ ہوا ہے ہم لوگوں کا وہ ہے پندرہ مارچ دوہجار انیس اور سولہ مارچ دوہجار انیس اب ایسے میں مشکل دوستو یہ ہے چلی ایک لیٹر آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ کیا مشکلیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پہ دوستو اس میں کہی بھی بات کو جب ہم لوگ گوھر سے پڑھیں گے جب آپ لیٹر پڑھیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو لیٹر ہے پریسک ہیں آرکے مہاجن اپر مکھ سچیو سکھا ویبھاگ بیہار پٹنا سیوہ میں لکھا گیا پردھان سچیو کو اس میں آپ کو لیٹر ویسے کے بارے میں جانے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ایک جو پوائنٹ اس میں ہے وہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہاں سے پڑھئے یہاں بھی ان لیکھ نیئے ہے کہ یدی سو سمیں پریچھا یوجن کر ایسے پرسکچوں کا پریچھا پھل 31 مارچ 2019 کے پور ویدیوت پرکاسیت نہیں ہوتا ہے تو ایسے سبھی اور پرسکچت سکھک دنانک 14 2019 کے پربھاؤں سے سیوہ میں نہیں بنے رہیں گے اور ان کی سیوہ سماپتی کی پرکریا پرارمب ہو جائے گی اب دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے پریچھا 15 مارچ اور 16 مارچ کو ہوگی تو ہمارے 31 مارچ 2019 تک اس کا ریزلٹ کیسے گھوشیت ہوگا اور یدی 31 مارچ 2019 تک ریزلٹ گھوشیت نہیں ہوگا تو اس لیٹر کے مطابق جتنے بھی سکھک ہیں وہ سیوہ میں نہیں رہیں گے یہ لیٹر ایسو کیا گیا ہے بیہار سرکار میں بلکہ یہ کیندر سرکار کا بھی ایک چٹھی آیا ہے دوستو جس میں کہا گیا ہے کہ 31 مارچ 2019 تک سبھی اپرسکچت سکھکوں کو پرسکچن لے لینا ہے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ 31 مارچ 2019 سے پہلے پہلے سبھی کو آؤٹ کر دینا ہے ایسے میں جب اگر ہمارا پریچھا 15 مارچ اور 16 مارچ کو ہوگا تو ہماری جو ریزلٹ ہے دوستو وہ 10 دن میں اور 20 دن میں کیسے آ سکتا ہے جیسے کہ اب سبھی کو پتا ہے کہ نائیویس کے ریزلٹ آنے میں کم سے کم نائیویس کے مطابق 45 دن لگتا ہے اور ایسے جب ہم لوگوں نے پریچھا دی ہے تو ہم لوگوں کو پتا ہی ہے کہ نائیویس 45 دن بول کر کے کتنے دن سمی لیتا ہے فرس سمیسٹر کا ریزلٹ تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا سیکنڈ سمیسٹر کا بھی جو ہے وہ لیٹ ہو گیا تھا تو ایسے میں جو ہے ہم لوگ دوستو تھرڈ سمیسٹر کا ویٹ کر رہے ہیں اور کبھی بھی یہ امید نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نائیویس 15 دن میں یہ ریزلٹ گھوشت کرے گا کیونکہ نائیویس دوستو کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بینا پلاننگ کہ ہی کر لیتا ہے جیسے کہ اب دیکھا ہم لوگ نے کہ پہلے چودہ فروری کو ڈیٹ دیا گیا پھر پندرہ فروری کو دیا گیا پھر دوسرے جو ڈیٹ نکالی تھی تو اسے خود معلوم نہیں ہے دوستو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں اور ابھی بھی جو یہ پندرہ مارچ 2019 کی ڈیٹ ہے اس پہ 90% یقین کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی 10% ڈاؤٹ ہے کیونکہ دوستو جب پندرہ مارچ کو پریچھا ہوں گے تو ہمارے ریزلٹ 31 مارچ 2019 تک کیسے آؤٹ کیے جائیں گے اور 31 مارچ 2019 تک اگر ریزلٹ نہیں آیا تو سرکار کی سرکار کی جو لیٹر ہے اس کے مطابق کوئی بھی سکھک سیوہ میں نہیں رہیں گے 31 مارچ 2019 سے اور 1 اپریل 2019 سے سبھی سیوہ مکت کرنے کی پرکریاں شروع ہو جائے گی اب دوستو ایسے میں آپ مجھے بتائیے نیچے کومنٹ باکس میں جو ڈیٹ سیٹ آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈیٹ سیٹ کے مطابق پریچھا ہونے چاہیے یا پھر آپ کے انصار کس ڈیٹ کو پریچھا ہونے چاہیے تھی چودہ فروری کو 21 فروری کو یا پھر پندرہ مارچ کو اور اگر یہ ڈیٹ آئی ہے تو کیا اسے چینج ہونا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آپ نیچے پلیج اپنے سبھی رائے دے کومنٹ باکس میں تاکہ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ اینائی ویس تک اور سرکار تک پہنچ سکے اس ویڈیو کے مادزم سے تو میں آپ سبھی کے کومنٹ کا ویٹ کر رہا ہوں نیچے کومنٹ باکس میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی جنکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد